یہ تسبیح پکڑ لی استغفر اللہ استغفر اللہ جہاں پڑھنا شروع گے استغفر اللہ ربی من کلی زنبی واتو بولیں جہاں ہم نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ منتا ربی لا الہ الا انتا خلقتانی سچ بتاؤ کیا توبہ ہو جائے گی کیا توبہ ہو جائے گی یار میرے محترم بھائیوں کپڑے پہ داغ لگے تو داغ کو کیا کرنا پڑتا ہے رگڑنا پڑتا ہے توبہ تن نسو کا مطلب ہے وہ جو کام ہم نے صحیح نہیں کیا تھا اس کو رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے اپنی روح سے کیا کرنا تھا اتارنا تھا تو کیا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہم نے اپنی روح کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو رگڑنے کی کوشش کی یا کبھی جاننے کی کوشش کی اور ایک بہت بڑی غلط فہمی وہ یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں گناہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے نیکی چھوڑنے کو کوئی گناہگار سمجھتا کوئی گناہگار سمجھتا اور آج ہماری سب سے بڑی پستی میں جانے کی وجہ ہماری طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ ہمارے دل کے بچین ہونے کی وجہ آج سو میں سے ستر فیصد لوگوں کے دل کا مسئلہ ہے کس کا مسئلہ ہے سیونٹی پٹسنٹ لوگوں کو بلنڈ پریشر ہے کیوں ہیں وہ جو گناہ کر کر کے داگ لگے دل کیا ہوگے کالے اور جس کو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے نا اس کا دل کالا ہی ہوتا ہے اس کا دل اچھا سچ بتاؤ کسی نے سمجھا کہ گناہ کی وجہ سے ہارڈ اٹیک ہو رہا ہے ایک حدیث سے اس کو سمجھئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون جیسے نالیوں میں خون جب گناہ کریں گے تو بتاؤ شیطان موٹا ہوگا کہ پتلا ہوگا طاقت کس کو ملے گی گناہ کرنے سے اور جب شیطان کو طاقت ملے گی تو جو خون میں وہ بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے وہ خون پتلا ہوگا کہ گاڑا اور جب شیطان کو طاقت ملتی جائے گی ملتی جائے گی ملتی جائے گی میرے محترم بھائی اور بہنوں آپ کا خون گاڑا ہوتا جائے گا گاڑا ہوتا جائے گا اور اس گاڑے خون کو دل جب زور لگائے گا جب پمپ کرے گا کیا وہ آرام سے سرکولیشن کرے گا کیا وہ آرام سے چلے گا شیطان کی موت توبہ ہے جو توبہ کرتا ہے نا شیطان اپنے سر پہ کیا ڈالتا ہے کیا ڈالتا ہے خاک اور ہم ایک دن میں شیطان کے سر پہ کتنی بار خاک ڈلوا سکتے تھے سو بار سچ بتاؤ ہم نے اس کے سر پہ خاک ڈلوای کیا ہم نے اس کے سر پہ خاک ڈالی آج ہر شخص پریشان ہے ہر شخص کس کی وجہ سے پریشان ہے یا طبیعت نہیں سمل رہی اور ہر شخص صبح بھی دعائی کھاتا ہے دپیر بھی دعائی کھاتا ہے شام بھی اچھا سچ بتاؤ دعائی کھانی چاہیے تھی کہ طبیعت ہی کرنی چاہیے تھی کیا کرنا چاہیے تھا اور میرے محترم بھائیوں طبیعت نے کس سے ٹھیک ہونا تھا ایک توبہ تھی اور دوسرا اس کی تلاوت سچ بتاؤ سو میں سے نوے فیصد تو تلاوت کرتے ہی نہیں سو میں سے نوے فیصد تلاوت کرتے ہی نہیں اور جو دس فیصد کرتے ہیں ان پہ آجو ترجمہ کتنے بڑھتے ہیں اچھا جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں ہماری طبیعت خراب کیوں ہیں ہمارا دل بے چین کیوں ہیں اللہ کی قسم جب دل کو پتا چلتا ہے نا کہ روح کو پتا چلتا ہے رب نے اس کے لئے کیا 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 اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت میں کیا کیا سجا کے رکھا ہوا ہے بنا کے رکھا ہوا ہے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کیا خوبصورت جنت اور یہ بندہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے وہاں پہ کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں کیونکہ روح سارا کچھ ہے آئی کہاں سے ہے آئی کہاں سے ہے اللہ یین سے ہے کیا کلر روح مِن عمرِ ربی یہ عمرِ ربی ہے یہ رب کا عمر ہے اس انسان کے اندر ہے وہ جانتی ہے میں کہاں سے آئی ہوں میرا مقام کیا ہے میری حیثیت کیا ہے روح کو پتا ہے کہ میرے لیے میرے رب نے پروٹوکول کیا بنائے